سبھی دیش واشیوں کو میرا گوڈ مورننگ نمسکار جائے ہیں دیش واشیوں میں آپ سے ایک انورود کرنا چاہتا ہوں میں بی ایس اپ ماتیس بٹالین شیمہ سرک شاول کا جوان جو کی ہم لوگ صبح چھ بجے سے شام کو اس برپ کے اندر پانچ بجے تک کنٹینیو گیارہ گھنٹے دوٹی وہ بھی سٹینڈنگ کھڑے ہو کر چاہے ہوتے ہیں کتنا بھی برپ ہو کتنا بھی بارش ہو تکان ہو یہی حالاتوں میں ہم دوٹی کر رہے ہیں پیچھے کا درست سے سائد آپ لوگ دیکھ رہے ہوں فوٹو میں سائد آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے لیکن ہماری کیا سچویسن ہے نہ یہ کوئی میڈیا دکھاتا ہے نہ کوئی منسٹر سنتا ہے کوئی بھی سرکاریں ہماری حالات وہی دربتر ہیں میں آپ کو اس کے بعد تین ویڈیو بھیجوں گا جس کے میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے دیش کی میڈیا کو نیتاؤں کو دکھائیں کہ ہمارے حدیقاری ہمارے ساتھ کتنا چاہتے ہیں ہم کسی سرکار کو کوئی دوست نہیں دینا چاہتے کیونکہ سرکار ہر چیز ہر سمان ہمارے کو دیتی ہے لیکن اچھے حدیقاری ساتھ بکری کر کے کھا جاتے ہیں جو کہ ہمارے کو کچھ نہیں ملتا ان حالاتوں ہیں ایسی حالات ہیں کئی بار تو جوان بوکھے پیٹ بھی سونا پڑتا ہے میں صبح کا ناستہ آپ کو دکھاؤں گا جو کہ ایک پراتھا ملتا ہے جس میں نہ کچھ بھی نہیں ہے نہ اچار ہے نہ سبجی ہے شرف چائے کے ساتھ دو پہر کا کھانا میں آپ کو دکھاؤں گا کنٹینو دال جو ہے جس کے اندر شرف حلدی اور نمک ہوگا اس کے سوائے کچھ نہیں ہوگا روٹیوں کی حالات بھی دکھاؤں گا میں پھر کہہ رہا ہوں بھارت سرکار سب کچھ دیتی ہے بھارت سرکار کے سب کچھ آتا ہے سٹور بھرے پڑے ہیں لیکن ویسا باجار میں چلا جاتا ہے کہاں جاتا ہے کون بھگری کرتا ہے اس کی جانچوں میں چلیں مہدنی پدھان منتری جی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کرپا کر کے اس کی جانچ کروا ہے دوستو یہ ویڈیو ڈالنے کے بعد ساید میں رہوں یا نہ رہوں کیونکہ ادھیکاریوں کے بہت بڑے ہاتھ ہیں وہاں میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتا ہے اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کچھ پورا شیئر کریں تاکہ ہر میڈیا آکے جانچ کریں دیکھیں کہ کن حالاتوں میں جان ہے میں باقی ویڈیو آپ کے پاس پیس کروں گا جسن کی پوری ڈیٹیل آپ کو دکھاؤں گا جائے ہیں